ہیلو ویلکم ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی ایپیسوڈ آف دہ ہورٹ ایشو ناظرین میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ہماری جو خبریں ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے انیلیسز ہمارے جو ہے وہ درست ہوتے یا وہ مصدقہ ہوتے لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں نائنٹی نائن پوئنٹ نائن نائن پرسنٹ ہماری خبریں اور ہمارے تذیعے ضرور درست ہوتے ناظرین میں نے آپ کو سب سے پہلے باجوہ کے خلاف ہونے والے کو کی کوشش میں ان کو قتل کرنے کی سادش کا جو گرفتاریاں ہوئیں اس کا سب سے پہلے میں نے اس چینل سے وہ نیوز بیڈ کی اسی طرح سے میں نے ڈرون حملوں سے مطالق کتنے ہفتے پہلے یہ نشان دہی کر دی تھی کہ منگلہ میں جو پانچ و پانچ ٹریننگ ڈرون ٹریننگ جو ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں انمینڈ ایریل ویکل اس انمینڈ ایریل ویکل کا سکول کی لوکیشن اس کی پلاننگ ساری آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی لیکن اس کے شیئر کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ اٹیک کیا ہم نے یہ اطلاع دی تھی کہ اس جگہ سے جو ڈرون ہے وہ اڑائے جاتے ہیں وہاں پہ اسلحہ دینے کے لیے دہشت گردوں کو اور پیسے دینے کے لیے اور گولہ بارود جو ہے بان جیسے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو بہرحال اور بھی کئی نیوز ہیں ہماری ہر جو اپیسوڈ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ہم بریکنگ نیوز ضرور دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ سنسنی آپ لوگوں میں پھیلائیں بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کھول لگا کے آپ تک جو ہے اصل حقائق لائیں اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے چند دن پہلے تین چار دن پہلے یہ اپنے ایک پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایس ایس جی کے جو کمانڈر ہیں میجر جنرل ممتاز ہیں وہ پتھان ہیں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو بھی ایس ایس جی سے ہٹایا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں تو ناظرین وہ کام ہو گیا ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پنجابی میجر جنرل آدل رحمانی جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے اب یہ آدل رحمانی ہے کیونکہ انگلیش میں نام مجھے آتا ہے اب یہ اے ڈی آئی ایل ہے یہ عدیل بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا نام آدل رحمانی ہے میجر جنرل کا اب اس کو ہٹایا کیوں یہ جو ایس ایس جی کی کمانڈر سے ان کو ہٹایا کیوں ایک تو ظاہر ہے ان کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہے کہ وہ پشتون ہیں وہ پنجابی نہیں ہیں لیکن باجوا اس بات پر بہت غصے میں ہے کہ ایس ایس جی کے کمانڈر نے کیسے اس کی ناک کے نیچے جو ہے ایس ایس جی کے کمانڈرز نے اس سازش میں شریک ہوئے اور اس سازش کا وہ حصہ تھے اور یہ ان کو پکڑ نہیں سکے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکے یا پکڑنا چاہتے نہیں تھے دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ باجوا آپ ایس ایس جی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں خود لینا چاہتے ہیں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا انتہائی قابل اعتماد پنجابی میجر جنرل جو ہے اس کو کمانڈر بنائیں تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ باجوا جو ہے وہ اب میجر جنرل منتاز حسین جو ہیں ان کی اس پاس سے بھی بڑے خفا ہوئے ہیں جو انہوں نے جیسے میں نے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اٹک کلے میں جو افسر گرفتار ہیں ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کی ملاقات کرائی دی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایس ایس جی جو ہے یہ پورے اٹک کلے کی سیکیورٹین کی حوالے ہے تو اس میں میجر جنرل منتاز حسین جو پشتون ہیں جو ایس ایچی کے کمانڈر تھے چند گھنٹے پہلے تک انہوں نے ان فیملیز کے لوگوں کو ملوایا ان گرفتار فوجیوں سے جس پر ان کی ایک میجر جنرل صاحب کی جو بیگم ہے انہوں نے پھر بہت شور مچایا اور اتنا شور مچایا کہ ان کو پھر پکڑ کے تو لے جانا پڑا سیکیٹرک ہاسپیٹل میں پشاور اور وہاں پہ ان کو نیند کے ٹیکے لگا کے ان کو ذرا سکون میں لائے گا ناظرین پشتونوں کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کی ریپرکشنز ہوں گی اس کی بہت خطرناک ہوں گی اثرات ہوں گے اس کے اور بلوچ جو ہے وہ اور سندھی جو نکالے جا رہے ہیں ان کا جو کاکس بنے گا جو گروپ بنے گا وہ پاکستانی فوج کی تباہی کا موجب بنے گا اور جب تک ہم جانتے ہیں پاکستانی فوج تباہی برباد نہیں ہوتی اس وقت تک دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا یہ تو ایک حقیقت ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے ہی یہ خبریں بریک کی تھی کہ کس طرح سے تھر ڈیزرٹ میں جو ہے یہ خوفیہ ٹنلز کھود رہے ہیں اوپر سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن ان فیکٹ دی ور ڈگنگ ٹنلز انٹو راجستان اور وہ ہمیں بروقت اطلاع ملی ہم نے اس کو نشر کیا جس کے بعد وہ مشکے بھی ختم ہو گئیں اور ٹنلز بھی ختم ہو گئیں لیکن اس دورہ جو سندھی تھے ایک ان کو برگیڈیر تھے سندھی ان کو جی آچ کیو میں بلایا گیا اور ان کو نوکری سے فارق کر دیا گیا تھا وہ سندھی تھے اور اسی طرح کی بہت ساری خبریں اگر آپ دیکھتے جائیں ہمارے یوٹیوب پرانے چینلز تو ان میں آپ کو بہت ساری ایسے چیزیں نظر آئیں گی جو آپ دیکھیں گے کہ آج ہو رہی گی تو ناظرین تینکیو بیری مچ پور واشنگ دس اپیسوڈ ایسے چیزیں نمکری بیری مچ پور واشنگ دس اپیسوڈ کیا رہا گیا جب ملکی دس اپیسوڈ ایسے چیزیں گے ان کو اس کے پیسوڈ ویٹیو پور واشنگ دس اپنے بہت سارے خیارات اپنا بہت سارے خیارات